بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصولی علی رسول کریم اما بعد اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ میرے بہت ہی صاحبِ صد احترام اکابرین اور اصلاف کی نشانی اس خطہِ خانپور کی رونک اور حضرت درخواستی نوراللہ مرکدہو کی کہ جانشین شیخ القرآن والحدیث حضرت اللہ مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم اور ان کا پورا خاندان جس میں نوجوان بھی شامل ہیں اور بڑی عمر کے بزرگ بھی شامل ہیں جو اس خطے میں اسلام کی عظیم خدمات خانکائی روحانی اور علمی تعلیمی میدان میں برسہ آبر بلکہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور یہ خدمات دنیا سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں آج سٹیج پہ جو رونک بنی ہوئی ہے اور پاکستان کے ہر اطراف کے علماء کرام مجاہدین افاد کرام قرآن حضرات نادخوان حضرات اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ میں ڈوبے ہوئے نوجوان موجود ہیں یہ انہی مدارس کی برکت ہے انہی خانکاؤں اور مساجد کی برکت ہے ان علماء حق کی برکت ہے اگر یہ لوگ رات دن اپنی جوانیاں اپنی جوانیاں اور زندگیاں کے قیمتی عقاق وقف نہ کرتے تو آج پتہ نہیں اس ملک میں کیا سے کیا ہو جاتا آج بھی ہمارا ملک لا دینیت کی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے لیکن میں کبھی کبھار سوچتا ہوں اگر یہ علماء حق حال سنت والجمعہ اور علماء دیوبن اور دیگر دینی کئی مسالک کے علماء کرام موجود نہ ہوتے یہ اسلام کی چھونیاں اور قلعے مدارس موجود نہ ہوتے تو خدا لخواستہ آج پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے آج جو یہود و نصارہ اور ہندوستان اپنی تہذیب اور تمدن اور کلچر پاکستان پہ ہر طرف سے تیروں کی طرف برسارہ آئے اس کے سامنے اگر ڈال بنے ہوئے اور ہمیں کم تیر ہماری قوم اور عمت مسلمہ کو کم سے کم تیر لگ رہے ہیں تو اس میں یہ مدارس ڈال بن کے علماء ڈال بن کے ان کی کفریہ نظریات اور ان کے مشن کے آگے اپنے سینہ رکھتے ہیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے سے زیادہ مدارس کا تحفظ کیا جائے اور اپنی ماں بینوں بیٹیوں اور بیٹوں اور نوجوانوں کو اور چھوٹوں بچوں کو اسلام کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے وقت کر دیا جائے کیونکہ انہوں نے پوری دنیا کا قبلہ درست کرنا ہے تبلیغ کے ذریعے تعلیم کے ذریعے درس و تدریس کے ذریعے قلم کاغذ کے ذریعے تحریر کے ذریعے تقریر کے ذریعے اور تصنیفات کے ذریعے اس لیے لیکن 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 نعرہ تو صرف ہمارے پنڈالوں میں رکھتا ہے پاکستانی قوم اپنے گریبانوں میں جانکے کہ وہ ان شہداء کے ساتھ کیا غداری نہیں کر رہے جنہوں نے ہندوستان میں انگریز اور ہندو سے اپنا ملک پاکستان آزاد کروایا اور اسلامی نظام کی بنیاز رکھنے کے لیے مسلمانوں کی الگ تشخص کے لیے اور ایک الگ نظریہ کے لیے انہوں نے پاکستان آسانی سے حاصل نہیں کیا لاکھوں کروڑوں مسلمان وہاں پہ کٹ مرے تھے اسلام پہ اور لاہور واگا بارڈر پہ لنگی 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 ناش لاشیں ہماری موہ بینوں بیٹیوں کی گردنیں اور چھاتیاں دیا کرتی تھے یہ کوئی آسان کام ہے آج ہمارے شہدہ جس طرح آپ نے قائد جمعیت شہید نامو سے رسالت حضرت مولانا سمیلک شہید میرے والد اور آپ کے روحانی والد کا ذکر کیا آپ نے بڑے بڑے اکابیرین اور علیہ السنت والجماعت کی جماعت کے قائدین جن میں کئی قائدین سے میری ملاقات رہی حتی کہ مولانا عادم تاریخ شہید اور مجھ ناچیز نے قومی اس عملی میں پروید مشرف کے دور میں ہم دونوں نے تنہ شریعت مل پیش کیا اور اس کی جدوجیت کے لیے کئی برس کام کرتے رہے لیکن کہاں پہ دو فراد اور کہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر ایسے سیکولر نظریات رکھنے والے پارلیمنٹ وہ کہاں اسلام نافذ کرنے دیتے آج ان شہداء کی لسپ طویل ہے ان میں مولانا دلخان شہید بھی ہیں شیخ القرآن والدی صلی اللہ مولانا سنجان شہید بھی ہیں بڑے بڑے حضرت مولانا تاریخ شہید مولانا حسار شہید کے نشان پہ بنتے تھے اور سیڑھی ان کا نشان ہوا کرتا تھا پارلیمنٹ میں ہمارے مشترکہ کنڈیڈیٹس جنگ سے ہمیشہ پہنچتے تھے جو حضرت درخواستی گروپ اور مولانا سنجان گروپ کے نام سے پیچانے جاتے تھے آج بھی اگر ہم ہمت کریں میند دینی قوتوں کو دینی قیادت کو ایک بلٹ فارم پہ جمع کریں اور اس ملک پاکستان کا قبلہ درست کرنا چاہیں اور اس کا قبلہ مکہ اور مدینہ کی طرف لے جانا چاہیں اور اپنے اکابرین اور قائدین کی شہادتیں اپنے سامنے رکھیں تو یہ ملک بچ سکتا ہے یہ ملک خالص سیکولر بننے سے بچ سکتا ہے اس کا جو قررداد پاکستان کے جو مقاصد تھے اور قیام پاکستان کے جو مقاصد تھے اس کیلئے اگر علماء حق ایکہ کر لیں اتحاد کر لیں اور سمجھ جائیں کہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہے تو اللہ آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کی کامیابی ہوگی لیکن آج ہمارے بڑے علماء مختلف سیاسی محاذوں پہ تقسیم ہیں مختلف لیڈرشپ دینی سیاسی جماعتیں بھی اپنے رخ سے ہٹ کے کبھی سیکولر سیاستانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں اقتدار دیں گے اقتدار اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ سے مانگا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ آپ ایک جوتے کا تسمہ بھی مانگیں تو آپ اللہ سے مانگیں اللہ آپ کو اتا کرے گا لیکن آج ہمارا عقیدہ خراب ہو چکا ہے آج ہم مادہ پرست مٹیرلیسٹک دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں یہ مادہ پرستی اور اسلام کے خالص جو نظریات ساتھ ساتھ نہیں چھل سکتے اسلام نے ہمیں دنیا داری سے منع نہیں کیا تجارت سے منع نہیں کیا لیکن کوتلہ اعمود کا سکھایا گیا کنات ہمیں سکھائی گئی آج ہم کہاں جا رہے ہیں آج اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناو انجینئرز بھی بناو سائنٹس بھی بناو لیکن خدا رہا ان کو قرآن کی تفسیر سکھا دو ان کو فقہ ناوہ سرف اور دینی علوم کم از کم سکھا دو کہ وہ اپنے والد کا جنازہ تو پڑھا سکیں آج ان کو دینی مسائل کی سمجھ تو آئے دنیا بر میں ہمارے پاکستانی اور امت مسلمہ کے بڑے بڑے سائنٹس انجینئرز ڈاکٹرز اور کئی شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ دنیا بر میں ملازمتیں کرتے ہیں مجھے بتائیں انہیں اس جدت کی بڑی دنیا میں کتنے غیر مسلموں کو مسلم بنایا ہوگا غیر مسلموں کو تو آپ تب مسلمان اور انجینئرز اور ڈاکٹرز مسلمان منائیں گے جب آپ قرآن سنت حدیث سے بھی روشنا سو آپ کو دینی تعلیمات معلوم ہو اور آپ دلائل کے ساتھ ان غیر مذہب اور دیگر مذہب والے لوگوں سے باز کریں جو آپ کے دفتر میں موجود ہیں وہ بھی اسلام کے پیاسے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں پوری تسلیق کے ساتھ دین اسلام پہ سمجھا دیں اسلام سلامتی کا مدب ہے آج اگر مولانا سمیولک شہید کیے گئے تو سلامتی کے لیے وہ جنگ لڑ رہے تھے وہ افغانستان میں بھی امن اور صلح کی بات کر رہے تھے لیکن یہ صلح جو شخص سپر طاقتوں کو پسند نہیں ہوتا یہ باہر کی سپر طاقتیں اور عالمی بڑی ایجنسیاں ان کو زندہ رینے دیتی ہیں کہ جنگیں بنائیں فتنہ فساد بنائیں خون بہائیں لیکن جو شخص امن اور امت مسلمہ کے اتحاد کی بات کرے گا جو شخص فرقواریت سے نکلنے کی بات کرے گا وہ اللہ کے راستے میں مارا جائے گا ان کو پسند ہی نہیں ہوگا ہمارے علماء کرام سٹیج پہ بیٹھے ہوئیں یہ فساد فی الارض والے نہیں ہیں ہم جہاد فی الارض والے ہیں لیکن اس وقت جب ہمارے ملک اور قوم کی ایک عش پہ بھی کوئی کافر سوچے کہ ہم نے حملہ ور ہونا ہے اور پاکستان تو وہاں ہمارے علماء طلباء فاظ قراء اور مجاہدین پاکستان کی افواج کے شانہ بشانہ ان سے آگے نکلنے میں بڑھنے میں پاکستان کی آفیت سمجھتے ہی لیکن لیکن ان او کمران اور حکومت کو بھی چاہئے ان افواج پاکستان کو بھی سائد چاہئے کہ علماء کرام اور مدارس کو پاکستان کا خیرخواہ سمجھیں کہ وہ پاکستان میں آمن چاہتے ہیں پاکستان کے لوگوں کو وہ جہالت کے اندیروں سے نکال رہے ہیں مفت علیم دے رہے ہیں آج ہمارے امیر کبیر اور وڈیروں اور چودریوں اور نوابوں اور خوانین کہ بچے تو آکسفورڈ انیوستی اور ہارورڈ انیوستی میں کروڑوں ڈالر لگا کے ان کے والدین آپ کے علاقے میں بڑے بڑے سرمہیدار اور سردار ہیں وہ وہاں پہ ان کو پڑھاتے ہیں لیکن آج ہمارے اتنے وسائل نہیں کہ ہمارے دیہاتو اور پاکستان کے غریب اور زمہیدار اور عام مسلمان جو اسلام اور پاکستان سے محبت رکھتا ہے اس کے لئے تعلیم کی وہ سہولت محصر نہیں تعلیم بھی آج پاکستان میں پیسو سے دی جا رہی ہے یوں تو ریاست اور سٹیٹ اور حکومت پاکستان کا فریضہ ہوتا ہے کہ صحت ان کو مفت دی جائے تعلیم ان کو مفت دی جائے ان کے لئے پانی کی فرہمی اور پجلی اور گیس کی فرہمی اور کھانے پینے کی کمی نہ ہو یہ کون سے دور میں ہم جی رہی ہیں کہ آج بیس کلو آٹھے کا تھیلہ پاکستان میں آج سے مہینہ پہلے دو تین مہینے پوری پاکستانی قوم خوار ہوئی اور پینتی سو اور تینتی سو تین ہزار تین سو پہ بیس کلو کا آٹھا ایک غریب مزدور کے لئے کیا یہ ممکنات میں شامل ہے آج صفید پوش مہنگائی سے رو رہی تو اگر ریاست مدینہ کے قیام کے کوئی لیڈرشپ نعرہ لگاتی ہے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پاکستان اسلامی ملک ہے اس کا آئین اسلامی ہے تو پھر لوگوں کو ان کے حقوق دو بڑے بڑے کرب سیاستدان اور لیڈر اور اس مافیا کو جن کی دولتیں لینڈن میں امریکہ میں سویزر لینڈ میں فرانس میں پیرس میں پڑی ہوئی ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے لیکن ایسے چوروں اور ڈاکوں کو تو ڈی چوک اسلام آباد میں پانسی دینی چاہیے جس نے آج پاکستان کو اس نیج پہنچا دیا ہے کہ ہم رات دن آئی ایم 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 لیکن اب ہمارے اوپر کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں کبھی عرب ہم سے پیچھ آٹ جاتے تو کبھی آئی ایم 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 اور لنڈن اور امریکہ والے اور بینکو والے وہ کہتے ہیں آپ پہ اعتماد نہیں ہو سکتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وِنَّلِ عَلَجِ کیسا دور آگیا ہے ہمارے قرب لیڈرشپ اور سیاستدانوں اور وزیروں اور مشیروں کی فوج نے آج پاکستان کو کھڑا کر دیا ہے کبھی اسلام کا درد آپ کے پیٹ موٹھا ہے کبھی اسلام کے درد کا مرود آپ کے پیٹ موٹھا ہے جب بھی آپ کا مرود اور درد اٹھتا ہے کرسی میرے ساتھ کیوں نہیں اس کے ساتھ کیوں ہے اس کے ساتھ میں کیوں کرسی نہ کھینج لوں آج جنگ صرف کرسی کی ہو رہی ہے عوام کے حقوق کی نہیں ہو رہی عوام جو مر خپ رہی ہے جو بدحال ہو چکی ہے ان کی کوئی فکر نہیں ستتر اٹھتر سال بڑی بات ہوتی ہے قوم اور ملک کے ترقی ترقی کے لیے ہم سے بعد میں ممالک بنے آج وہ دنیا کی قسطہ پہ پہنچ گئے لیکن آج ہم آٹھا کھانے کے لیے ترس رہے اور سستہ آٹھا لے کے اپنے گر میں درجن دو درجن بچوں اور خواتین اور موڑوں کے پیٹ برنے کے لیے کتاروں میں کھڑے ہوتے یہ انتہائی ظلم ہے ہماری لیڈرشپ اسلامی دینی جماعتوں کو اور قومی محب وطن دینی سیاستدان کو اس کے لئے آواز بولند کرنا چاہئے اور قوم کے لئے سوچ نا چاہئے آج مدارس کو مختلف عدوار میں کھینچا گیا اس کے علماء پہ بڑی بڑی پابندیا لگائیں گئیں اور ان کا سلح میں رکھا گیا اور ان پہ دشت گردی کے الزام ات لگائے گئے یہ تو آپ اپنے ہاتھ پوں کاٹ رہی اسی مدارس کی برکت ہے کہ آج پاکستان میں اس قدر بدامنی نہیں جتنی ہونی چاہئے تھی آج پاکستان میں اس قدر ڈھاکے اور اس قدر چوری نہیں ہو رہی جتنی ہونی چاہئے تھی یہ کیا وجہ ہے کہ ممبر اور محراب پہ امام اور خطیب اور عالم بیٹھ کے قوم سے اپیل کرتا ہے کہ اللہ اور رسول کے راستے کو مت چھوڑو کسی کے حق کو مت شین و کسی کے کھیت سے بغیر اجالت کہ آپ ایک پھل بھی نہیں چھوڑ سکتے اگر یہ دروس علماء اور ممبر اور محراب اور خانکا اور مدرسے سے یہ خطیب عزرات اس قوم کو مسلسل تعلیمات نہ دیتی تو پتہ نہیں آج ہماری قوم ایسی ابتر ہو چکی ہوتی کہ ایک دوسرے کے گھروں میں اور امیروں کے گھروں میں داخل ہوتے اور ایک ایسا انقلاب اٹھ جاتا کہ امیروں کے سر کٹ جاتے کیوں کہ غریب دیکھ دیکھ کہ غریب کے استحصال ہو رہا ہے آپ کے محلات اور کلے اور کھوٹیا پوری نہیں ہوتی اور غریب بچارے کہ بجلی کے گیس میں جان چلی جاتی ان کو دل کے دورے پڑھتے جب آپ کے بجلی اور گیس کے بل ان کے پاس پہنچ تے آج ہمارے علماء کرام سے بھی پوچھا جائے گا دینی سیاسی قیادت سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس ملک کے لیے اتنی آواز کیوں نہیں بلند کی کبھی کبھی ہمیں مایوسی ہوتی شیخ القرآن والدی صدر اللہ مولانا عبداللہ ترخواستی نور اللہ عمر قدو کی جد جید شیخ القرآن والدی صدر اللہ مولانا عبدالحق صاحب آفکوڑا خٹک نور اللہ عمر قدو کی جد جید حضرت مولانا سمیع الحق شہید کی قائد جمعیت شہید نامو سے رسالت کی جد جید سامنے آتی تو وہاں ہمارے حوصلے پست ہونے کے بجائے پھر ایک منظر کی درف چل پڑتے ہیں ورنہ کبھی کبھار ہم محسوس کرتے کہ شاید یہاں کسی کے سینے میں دل نہیں پتر ہیں جو اس قوم کے لئے اور دین اسلام کے لئے مدارس اور خانقاؤ کے لئے نرم کیوں نہیں ہوتے آج اسلام آباد کی سطح تک تو وہاں کہتے ہیں سب خیر خیریت ہے ٹھیک تھا کہ کچھ بھی نہیں ہو ملک بہت اچھا چل رہا ہے میں اکثر اسلام آباد سے کہتا ہوں کہ آپ جس ماحول میں جس حکومت اور جس ماحول میں آپ کو تو سب اچھا نظر آ رہا ہے کہ آپ عرب پتی کرب پتی لوگ ہیں آپ پاکستان کی اکثریت چاروں صوبہ کے دہاتوں میں جائیں کہ وہاں خوش حالی آیا کتنی بدح حالی ہے وہاں کا مزدور ترس رہے کہ مجھے محنت کے لئے کوئی کام دیا جائے فکٹریاں بند پڑی ہوئی ہیں ہمارے آپس کی اختلافات کی وجہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ دینی مدارس اس وقت ایسا کردار ادا کر رہی ہیں کہ ان کا تصور یہ ہے ان کی کوشش یہ کہ خدا نخواستہ پاکستان میں کئی خانہ جنگ ہی نہ ہو جائے اور اسی میں وہ کردار ادا کر رہے کہ پاکستانی قوم کو اور افواج پاکستان کو اور پولیس پاکستان کو اور قوم پاکستان کو اور امیر اور غریب کو ہم لڑنے سے بچا لیں اتفاق اور اتحاد کی تعلیمات دیں اور جو استحسالی نظام غریب سمجھ رہے کہ میرے سر پہ مسلط کیا گیا ہے تو اس میں ہمارے بڑے بڑے وڈیروں کا ہاتھ ہے کردے وہ لیتے ہی عرب و کرب وہ لیتے ہی لیکن ٹیکسس جو ہیں تو ہمارے غریب پاکستانی عوام بڑھتے ہیں پارلیمنٹ میں سردار نواب چودری بیچتے ہیں لیکن بڑے بڑے خاندانوں اور علموں اور دینی جماعت و قیادت کو زبردستی اپنے حلقوں میں گرا دیا جاتا ہے اور ان کے آگے بن بان لیے جاتے کہ امریکہ ناراض ہوتا ہے یہ آئیں گے پارلیمنٹ میں تو کلمہ حق بولیں گے آج عمارت اسلامی کی آپ کے سامنے مثال دی گئی واقعی وہاں وہ حلاق نہیں جسے پہلے بد امنی تھی اب وہاں کئی فیصد امن ہو چکا ہے اور جب بھی افغانی تو عام مہاجر پشار اور اسلام آباد پنڈی یہاں تک آتے جاتے آپ ان سے بیٹھے وہ کہیں گے ہمارے ہاں تو پیٹرول بھی سستہ ہے سبزی بھی سستی ہے دالے بھی سستی ہیں امن اور سکون ہے لیکن آج پاکستان نے ہمیشہ پاکستانی قوم نے اور حکومت پاکستان جس وقت کی بھی تھی افغانستان کی پوری مدد کی جاد افغانستان میں وہ بے سرو ساماہ ہو کے تقریباً چالیس پچاس لاکھ سے زائد لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے تو ہم نے ان کو الحمدللہ اپنی سر آنکھوں پہ اور ماتھے پہ اور دل اور سینے پہ پٹھایا اور اپنی پنجاب اور سرط کی زمین اور کراچی اور کوئٹہ کی زمین کھول دی تھی تو ہمارے تو دوستان روابے تھے اسلامی ملک ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے آپس میں اختلافات چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ریاست کے نہیں ہونے چاہیے لیکن ہمارے لیڈرشپ اور عوام کو بھی وہاں سے سیکھنا چاہیے اگر وہ قرآن سنت حدیث کو نافذ کر کے پھر امن رہ سکتے اور اللہ کی برکات اور سمرات اسلامی حکومت کی دیکھ سکتے تو کیا ہمارے ملک کے اندر ہم اپنے اسلام کی اسلام کے سمرات اس غریب سے پوچھیں کہ اس کے گھر میں کتنا سکون اور اتبینان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کتنی برکات اس قرآن کے حفظ اور دین سیکھنے کے وجہ سے اس گھر پر پوری وہ غریب ہوتا ہے اس کے در اتنی دولت نہیں ہوتی اتنے وسائل لیکن وہ مطمئن ہوتا ہے آج عید کی بات یاد آجاتی ہے کہ پھر الیکشن ہوں گے پھر ہم آئیں گے اور آئیں گے ہم کم آئیں گے وہ زیادہ آئیں گے لیکن ان انتخابات کا فائدہ کیا پہنچے گا ملک عرب و کرب و روپے انتخابات پہ لگا دیے جاتے ہیں بیش پہیں کئی پانچ سالہ بھی تو ہمیں سمجھ نہ چاہیے کہ پاکستان جس مقصد کے لئے بنا تھا اس سے ہمارے سیاسدان اور لیڈرشپ حتیٰ کہ پاکستانی قوم نے بھی بغاوت کی اور غداری کی اس کی صدا ہمیں مل رہی ہے کہ جو آج ہمارے اوپر حالات اللہ تعالی لے آئیں سیلاف ہم پہ بار بار آ رہے سلزلے بار بار مسلمانوں پہ ترکی اور شام کو دیکھ لیں آج مسلمانوں کے اختلافات اتنی بڑی قوت ہے ڈیڑھ عرب مسلمان کے ہوتے ہوئے بیت المقدس شریف جو ہے تو وہ یہود و نصار اور اسرائیلی کے ہاتھ میں آج اتنا بڑا مضبوط پاکستان اور کر رہے اس بارڈر پہ موجود ہے لیکن اس پار کشمیر مقبود کشمیر کی ماں بین و بیٹیوں کی حالت کیا ہے ان کو روزانہ شہید کیا جا رہا ہے برما میں مسلمان ماں بین و بیٹیوں کو ایسا کٹا گیا کسی اسلامی ملک میں حمیت اور جرت اور غیرت نہیں آئی کہ وہ اپنی افواج ماں پہ اتار کے ان مظلوم مسلمان کی مدد کر دیں کہ یہ تو عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہم کس طرح ہوا میں پہنچیں گے تو وہ جو ہماری عالمی کیا اللہ کے حقوق اور قوانین کو پامال کر رہے ہیں اور مسلمان وں کو اپنے ملک میں بھی وہ مجبور ہے بنگلہ دیش کے بادروں پہ کئی کیمپوں میں پڑے ہوئے تو ہمیں خدارہ ان مسلمان مظلوم قوموں سے سیکھنا چاہئے وہاں کے حالات بدلے وہ اب تک اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے تو آج ہماری ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کی عالی کی عادت محب وطن اور دینی کی عادت سیاسی قومی مخلص کی عادت کو ایک میس پہ پیٹ کے اللہ کے سامنے توبہ استغفار بھی کرنا چاہئے اور ان کو سوچ نا چاہئے کہ آج ہمارا ملک کیوں اتنا بدحال ہے پاکستانی قوم خدا نہ خواستہ حضروں کی پوری پاکستانی قوم اپنی سیاسی قیادت کو جہاں سے گزرے پتر مارے تو اس سے پہلے پہلے ہم سب کو سنبھل نہ جانا چاہئے اور پاکستانی قوم کے حقوق بہار کرنے چاہئے اور یہ ڈاکے اور چوری اور یہ بدماشی اور ایک دوسرے کرسی کی جنگ کو چھوڑ کے استغفار پڑھ کے سو افراد پولیس پین بچارے سپائی اور افسر کس گناہ میں سنت والجمعہ کے اکثریت ہمارے مسلک کے لوگ وہاں پہ پہ پتھانو میں زیادہ یہی ہے وہ ایک مسجد میں ایک دیو بندی میں تو سمجھتا ہوں کسی حقانی کے عالم کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور پوری مسجد کو اڑا دیا کہ ڈیٹھ سو لوگ شہید ہو گئے تو کیا پاکستان اس مقصد کے لئے بنا تھا کہ ہم روزانہ آپس میں مجھ تو گریبار رہے تو پاکستان کو اپنا دشمن جو ہے ہر حالت میں تلاش کرنا ہوگا وہ کون سا خبیز دشمن ہے جو پاکستان میں دن دارے مولان حق کو بھی شہید کرتا ہے ڈیٹھ سو لوگوں کو بھی مسجد میں اڑا دیتا ہے وہ کون سا خبیز دشمن ہے جس کو شیئے مختلف ممالک سے ملتی ہے وہ معلوم دشمن ہے ہندوستان سب سے بڑا ہندو ہمارا دشمن ہے وہ رات دن یہاں پہ ایسی کاروائیاں کرتا ہے کہ پاکستان ہل کے رہ جائے نہ اس کی معیشت مضبوط ہو نہ سیاست مضبوط ہو اور ایک دوسرے کی پگڑی اچھا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ حضرت درخواس صاحب اطامت برکات ہوں جیسے کئی خانکائیں اور خاندان اس ملک میں اگر ہم اور آپ اور دینی سیاسی جماعتیں جو مولانا سے ملک شہید کے ساتھ ہوتی تھی وہ بھی اخلاص سے اٹھیں اور انقلابی قدم اٹھائیں اور ایک بڑا مضبوط ایسا الائنس اور اتحاد بنائیں جو ملی گیتی کونسل کی طرح مضبوط ہو پوری پاکستانی قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئیں اور ان بڑی بڑی جنگوں سے اور کرسی اور اقتدار کی جنگر کے سیکولر خود میں لڑتے رہیں اگر دینی قوت ایک ہو گئی تو اللہ کو مرضور ہوا تو ہمارا ووڈ بینک جمہوریت جمہوریت کرتے تو ہم تھک گئے چلیں پھر آزما دیتے لیکن دینی قوت اگر ایک ہوں گی تو پھر ہمارا ووڈ بینک بھی مضبوط ہوگا اور ہمیں کسی سیکولر پارٹی سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اور یہ ملک کو قوم جائیں تو علماء اور اہل حق دیکھ لیں دیکھ قوم کے سامنے اور حکمران اور انتظامیہ کے سامنے کہ بس اب بھی وقت اسمبل جاؤ تو انشاءاللہ نا امیدی نہیں ہے اللہ تعالی اس ملک کو قائم و دائم رکھے گا دشمن انشاءاللہ ناکام ہوگا اپنے حربوں میں اور یہ مدارت اور خانقائیں اور دینی قیادت مزید نازم اللے تو میں معافی بھی چاہتا ہوں اگر میری تقریر میں کسی کی دلازاری ہوگی ہو یا کوئی بات آپ ایسی سمجھے ہو جس میں آپ کی مجھ سے کوئی ایسی خطاہ ہوگئی ہوگی کہ آپ کے دل تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ ہر انسان کی اپنے نظریات ہیں اپنے خیالات ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہئے اور سننا چاہئے محمد علی صحابی جزاکار